السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس ملاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت سلسلہ لے کر آپ سب کے سامنے حاضر فدر مت ہو اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص انعیت ہے نظر رحمت ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل نے یہ تفیق عطا فرمائی کہ ہم پیادا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان بابرکت گھڑیوں میں ذکر خیر کر رہی ہیں اور سن رہی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ سلسلے میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو عید ملاد النبی کا انعقاد کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ منائی جاتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ بیان کرتے ہوئے کہ ملاد کیسے منایا جائے اس کے تقاضے کیا ہیں یہ ساری باتیں ہم اس میں قرآن اور حادث کی روشنی میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت سے ولادت تک کا بیان کرتے ہوئے سرورد وعالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین تیبین تہرین کے تذکار جمیل سے فیض یعب ہوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانی ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد کا بیان کریں گے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں خیر کے ساتھ اس کے اختتام تک پہنچائے میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے آمین سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے کہا جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ان کی ولادت کا وقت اور عید کا جو لفظ ہے خوشی کے تہوار کے لئے بولا جاتا ہے عید خوشی کو کہتے ہیں یعنی کہ اب اب اگر ہم سارے کا سارا ترجمہ کریں کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیارے آقا کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی عید کا لفظ خوشی اور خوشی کے تہوار کے لئے بولا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سورہ مائدہ میں جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لئے مائدہ یعنی کہ دستر خان اللہ عزوجل سے مانگا آیت نمبر ایک سو چودہ میں کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے اپنی طرف سے خوان نازل فرما جس دن یہ دستر خان اتریں گے وہ ہمارے لئے عید کا دن ہوگا ہم سے پہلے لوگوں کے لئے عید کا دن ہوگا اور ہم سے بعد والوں کے لئے عید کا دن ہوگا اور وہ تیری جناب سے خاص نشانی ہوگی اب دیکھیں کہ عید کا لفظ خوشی اور تہوار کے لئے بولا جاتا ہے وہ ہی ہمیں اس آیت سے پتا چل گیا کہ اگر اللہ کی جناب سے کھانا نازل ہو ایک امت پر تو اللہ کے انعام کا دن ہے وہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کو اپنے غلاموں کے لئے عید کا دن ارشاد فرما رہے ہیں تو جس دن دستر خان نازل ہوا آسمان سے تو وہ عید کا دن ہوا اور جس دن حضور نبی کریم رحمت للعالمین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ جن کی وجہ سے یہ ساری بہارے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی تو وہ دن بدرجہ عتمید اور خوشی کا دن ہے اس سے بڑا خوشی کا دن اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اگر اس کو عید کا دن کہہ دیا تو عید کا مطلب خوشی ہے تو اس میں اس کو کہنے میں کوئی بھی کباہت نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں خوشی کے موقع منانے کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اللہ عز و جل نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے جب اللہ تعالیٰ کا فضل آئے اور اس کی رحمت آئے اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ خوشیہ منائیں یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کے لیے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جشن نزول قرآن اس آیت کریمہ سے ثابت ہے جشن نزول قرآن پر اسی عنوان پر عموماً گفتگو کی جاتی ہے لیکن اگر صحابہ قرآن ہی نہ ہو تو پھر قرآن مجید کہاں سے آیا اور قرآن مجید بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے اور ایمان والوں کو خوش خبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے قرآن نے یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑا فضل اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو فرمایا ہے وہ کیسے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْآلَمِينَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تمام آلمین کے لیے رحمت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا اب دیکھیں جس طرح ہر سال لیلت القدر میں قرآن کے نزول کی خوشی منائی جاتی ہے اسی طرح ہر ملاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ولادت ہے اس کی خوشی وہ منائی جاتی ہے اور اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے منائی جاتی ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس خوشی کو منایا یعنی کہ اپنی ولادت کی خوشی کو کیا حضور علیہ السلام نے بھی منایا تو یہ بات یاد رکھیں کہ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ولادت کی خوشی نہیں تھی تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ اسی دن میں میں بیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے میں اس دن جس دن حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس میں روزہ رکھ کر اپنے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ولادت کا ذکر فرماتے ہیں ارشاد فرمایا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جس خوشکبری کا ذکر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا وہ آخری نبی میں ہی ہوں اور میں اپنی والدہ محترمہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ وہ مکہ میں تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے بطنِ اطہر سے نور نکلا اس نے سارے زمانے کو روشن کر دیا اور مکہ میں بیٹھ کر میری والدہ محترمہ نے دیکھا کہ اللہ عزوجل نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے اور والدہ محترمہ نے مکہ سے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھ کر اپنے ہی ملاد کی خوشی مناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ملاد اپنے ولادت کی واقعہ خود بیان فرماتے تھے اور فخر فرمایا کرتے تھے کہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں ہی اپنی والدہ محترمہ کا وہ خواب ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھتے تھے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتے تھے سنن نسائی میں روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت امی معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف لائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہاں کس مقصد کے لئے بیٹھے ہو تو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہاں اس لئے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اس پر ہم اللہ عز و جل کا شکر کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور اس پر شکر اور ذکر کریں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہماری طرف بھیج کر ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے تو ہم اس پر شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تو تمام صحابہ کرام نے قسم اٹھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ میں نے قسم اس لئے نہیں لی کہ تمہارے اوپر اعتماد نہیں تھا تمہارے اوپر الزام لگایا ہے بلکہ میں نے قسم اس لئے لی ہے کہ میری جناب میں جناب جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ تم جو کام سر انجام دے رہے ہو کہ تمہارے اس عمل پر اللہ عزوجل فرشتوں کی محفل کے ساتھ تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے یعنی کہ اللہ عزوجل فرشتوں کی محفل میں صحابہ کرام پر فخر فرما رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس لئے قسم کے ساتھ پوچھا ہے کہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو آپ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے اور دیکھئے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے تھے اللہ رب العزت کی حمد و سنا کرتے تھے اور یہ وہ کام تھا جس پر صحابہ کرام دنیا میں اللہ کے پیلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو اپنے لئے بہت بڑی نعمت سمجھ کر شکر ادا کرتے تھے تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر خیر فرمایا کرتا تھا سبحان اللہ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ وہ میں ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا ہم سب کے مقدر میں لکھ دے اور ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد اسی طرح منانے کی تفیق عطا فرمائے جس طرح کے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین مناتے تھے جو خرافات ہیں ان سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آمین سب مآمین